بہنوں کا پیار تو سب نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بائی کی خاطر خود قربان ہو جاتی ہے مگر اپنے بائی کی عزت پہ حرف بھی نہیں آنے دیتی وہ سب کچھ برداشت کر جاتی ہے مگر اپنے بائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی ایک شخص اپنی بہنوں سے نفرک کرتا تھا کیونکہ اس کی بیوی اس کو یہی کہتی رہتی تھی کہ جب بھی وہ گھر آتی ہیں تمہاری ماں سے کبھی پیسے لے جاتی ہیں تو کبھی ماں گھر میں مجود سمان سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتی ہے اس کی بس دو ہی بہنیں تھیں جو بائی کو کبھی کبھی ملتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی اس کو ہمارے خلاف کرتی رہتی ہے ایک لن ماں گھر میں اکیلی تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ گومنے گیا ہوا تھا اس کی چھوٹی بہن گھر آئی ماں کو خانہ بنا کر دیا اور خود بھی کھا لیا ماں نے اس کو کہا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی تھوڑا لے جا اب گھر جا کر پھر بنائے گی وہ پہلے نہیں مانی مگر ماں نے زد کی تو ایک برتن میں تھوڑا سا رکھ لیا اور جانے لگی تھی کہ دروازے پہ اس کو بائی اور بابی مل گئے وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیسے یہ تمہاری گیر موجودگی میں گھر سے چیزیں لے جاتی ہیں وہ بولی نہیں بائی امی نے مجبور کیا تو میں تھوڑا سا کھانا اس برتن میں اپنے بچوں کے لیے لے جا رہی ہوں بائی نے بسے میں اس کو تھپڑ مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ حال روز کوئی نہ کوئی چیز لینے آ جاتی ہو اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا اور سارا خانہ بھی وہ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی اس کا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ اس کے ہاتھ بائی کے لیے بدعا کرنے اٹھ گئے وہ کہنے لگی اے مالک اس سے اچھا تھا تو ہمیں کوئی بائی نہ دیتا آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا کچھ دن گزرے تو اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ اس کو ایک کیڑا ہاتھ میں کاٹ گیا جو زخم بن گیا اس نے پرواہ نہیں کی جو دن بہ دن بڑھتا گیا اور زخم اتنا بڑھ گیا کہ اس کے پورے بازو میں اس کا اثر پھیل گیا اس نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر بولا کہ آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا کیونکہ اس میں زہر بڑھ گیا ہے اگر نہ کٹا گیا تو یہ پورے جسم میں بھی جا سکتا ہے وہ بہت ڈر گیا کہ اب کیا کروں دوسرے دن وہ گھر آیا ماں سے کہا تو ماں نے یہی کہا کہ بیٹا جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں زندگی چاہیے تو کٹ دو کیونکہ تمہارے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گیا اور بازو کٹوا دیا تو ایک دن وہ گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا مجھے اتنی بڑی ملی تو اس کے ذہن میں وہ بات آئی کہ اسی ہاتھ سے تو میں نے بہن کو تھپڑ مارا تھا وہ بہت رویا کہ کتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دی اللہ نے مجھے تھپڑ کی سزا اتنی بڑی دی کہ آج میں بیوکار ہو گیا میرا ایک ہاتھ نہیں ہے تو ماں تھی وہ بولی بیٹا یہ تو رب کے کام ہیں جو انسان دوسروں کی سنتا ہے اور اپنے بہن بائیوں پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دنیا میں ہی دیتا ہے کاش تم نے بہن کو تھپڑ نہ مارا ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشارت فرمایا کہ جو بائی اپنی بہنوں کی بددعا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزیں کبھی نہیں دیتا چن میں ایک اس کو دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیتا اور دوسرا کبھی اس کو زمانے میں عزت نہیں ملتی اور نہ ہی رب اپنا کرم اس پہ کرتا ہے چاہم موسیقی